دوستو دیش میں ان دنوں کدارنات مندر کے لیے شردھالوں کی بھاری بھیڑ امڑ رہی ہے ہر کوئی بھگوان بھولینات کے درشن کرنا چاہتا ہے کدارنات مندر دیوے درشیوں کے لیے یہ سب سے نشیلہ دھیاتمک ستھان مانا جاتا ہے کدارنات مندر کو ہیمالیہ کی گود میں بنا ہوا بھی کہتے ہیں اس مندر میں شیو بھگوان کے بارہ جو ترلنگ میں سے ایک وراجمان ہے اس کی گنتی چار دھام کی یاترہ میں کی جاتی ہے اسے پنچ کے دار میں بھی گنا جاتا ہے ایسے میں دوستو آج ہم آپ کو کدارنات میں گھٹیت ایک دل دہلا دینے والی گھٹنا کے بارے میں بتانے والے ہیں جسے سننے کے بعد پہلے تو آپ گھبرا جائیں گے لیکن آخر میں آپ کا بھگوان شیف کے پرتی وشواس اور بھی درڑ ہو جائے گا آپ بھگوان شیف کی بھکتی میں ڈوب جائیں گے تو آئیے آج کس ویڈیو میں اس گھٹنا کے بارے میں چانتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھگوان شیف کے بھکت ہیں تو کمنٹس میں ہر ہر مہادیو سرور لکھیں تاکہ بھگوان شیف کے کرپد رشتی آپ پر اور آپ کے پریوار پر بنی رہے دوستو یہ گھٹنا سنجے نام کے ایک ویقتی کے ساتھ گھٹت ہوئی سنجے ایک پرائیوٹ کمپنی میں نوکری کرتا ہے سنجے بڑے ہی لمبے سمیں سے مہادیو کی پوجہ ارچنا کرتا رہا ہے ایک دن سنجے نے اپنے آفس کے کچھ مطروں کے ساتھ مہادیو کے دھام کے دھارنات جانے کا نرنے لیا سنجے کے سبھی مطر بھی اس بات سے سہمت ہو گئے وہ کل بارہ لوگ تھے سنجے نے سبھی کے لیے ایک چھوٹی بس جانے کے لیے ٹریولر منگالی تھی جس میں بارہ لوگ بڑے ہی آرام سے بیٹھ سکتے تھے سنجے دو دن بعد اپنے مطر کے ساتھ رات کو لگ بھگ آٹھ بجے کے دھارنات کے لیے روانہ ہو گیا ان سبھی کا سفر کچھ دو دنوں کا ہونے والا تھا وہ سبھی بڑے ہی بھکتی بھاو سے مہادیو کی جے جے کار و بھجنگاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے ان سبھی نے اپنے پہلے دن کا آدھا سفر پورن کر لیا تھا دوسرے دن بھی ان کا بھکتی بھاو مہادیو کے پرتی کب نہیں ہوا تھا دوسرے دن کا سورے است ہو چکا تھا اس سمیں سنجے کی بس جنگل سے گزر رہی تھی جنگل بڑا ہی سنسان تھا دور دور تک ایک بھی وقتی نہیں تھا سنجے کو بس کے ڈرائیور نے بتایا کہ یہاں کچھ لوٹے رہتے ہیں جو کی گاڑیوں کو روک کر لوٹ پاٹ کرتے ہیں سبھی یہ سن کر کافی بھے بھیت ہو گئے بس کے سارے کھڑکی دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تب ہی اجانک بس کا ٹائر فٹنے کی آواز آتی ہے ٹائر فٹنے کے بعد گاڑی کھائی کی طرف چلی جاتی ہے اور جا کر ایک پیڑ سے ٹکرا جاتی ہے ڈرائیور نے نیچے اتر کر دیکھا تو گاڑی کے ٹائر میں ایک بڑی لوہے کی کیل گھوسے ہوئی تھی جس کے کارن ٹائر پنچر ہو چکا تھا سبھی بہت ڈر گئے تھے انہیں بھروسہ ہو گیا کہ یہ انہی لوٹے رو کا کام ہے سبھی ترنت بس میں چڑھ کر کھڑکی دروازے بند کر کے مہدیو کو یاد کرنے لگے تب ہی وہاں دو لوٹے رے بس کا دروازہ توڑ کر اندر گھوس گئے ڈرائیور نے انہیں روکنے کا پریاس کیا تو انہوں نے ڈرائیور کو دھکا مار کے بس سے نیچے فینک دیا اور سبھی کے پاس سے قیمتی سمان لوٹنے لگے سب سے پیچھے بیٹھا ہوا سنجے مہدیو کو یاد کرتا ہوا مدد کی گوہار لگا رہا تھا کچھ ہی دیر میں لوٹے رے سبھی سے قیمتی سمان لوٹ کر بھاگنے لگے تب ہی وہاں ایک انجان ویقتی آیا اور لوٹے رے کو روک کر سمان لوٹانے کو کہنے لگا لوٹے رو نے اسے بھی ہتھیار دکھا کر اس کا اپہاس اڑاتے ہوئے مارگ سے ہٹنے کو کہا پرنتو ویقتی نیڈر ہو کر کھڑا رہا اس ویقتی نے اس میں سے ایک لوٹے رے کو سینے سے سپرش کیا پرنتو جو ہوا وہ بس میں موجود سبھی لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے لوٹے را ویقتی سپرش ماتر سے ہی زمین پر گر گیا اس کے ہاتھ پیر اکڑ گئے یہ دیکھ دوسرا لوٹے را بہت ڈر گیا اور سارا سمان چھوڑ کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا پھر ڈرائیور نے اس انجان ویقتی سے کہا کہ بس تو کھائی کی طرف چلی گئی ہے اور ٹائر بھی فڑ چکا ہے اس ویقتی نے اتر دیا کوئی بات نہیں آپ یہی انتظار کریں میں کسی کو سہائتہ کے لیے لے کر آتا ہوں کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ اتنے سنسان جنگل میں وہ ویقتی کیسے کسی کو لے کر آئے گا سب ہی بس کے اندر بیٹھے انتظار کرنے لگے اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ ان کی آنکھ کب لگ گئی تیس منٹ کے بعد سنجے کی آنکھ کھلی سنجے نے اس کو ڈھومنے کا پریاس کیا پرنتو کوئی نظر نہیں آیا تب ہی اس کی نظر بلکل روڈ پر کھڑی بس پر گئی اور اس کا پنچر بھی ٹھیک ہو چکا تھا یہ دیکھ سنجے آشچرے میں پڑ گیا سنجے نے بھاگ کر ڈرائیور کو نیچے بلا کر پوچھا کہ بس روڈ پر کیسے آ گئی اور ٹائر بھی کیسے ٹھیک ہو گیا ڈرائیور کو بھی اس کی کوئی جانکاری نہیں تھی دھیرے دھیرے سب نیچے اتر آئے کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنے بھیانک جنگل میں اتنے اندھیرے میں یہ ویقتی آیا کہاں سے تھا اور وہ کون تھا اور ساتھی بس کا پنچر کیسے ٹھیک ہو گیا تھا تب سنجے سمجھ گیا تھا کہ وہ ویقتی کوئی سادھارن ویقتی نہیں تھا وہ سویم مہادیو تھے جن سے سنجے نے مدد کی گوہار لگائی تھی سب ہی نے ہر ہر مہادیو کا جکارہ لگایا اور قیدارنات کی اور نکل گئے اسی کے ساتھ آپ کو قیدارنات میں ہوئے ایک انہ چمتکار کے بارے میں بھی بتاتی ہوں دوستو یہ قیدارنات میں گھٹت جو گھٹنا ہے اسے سن کر آپ رومانچ سے بھر جائیں گے یہ رومانچہ کا کہانی جاننے کے لیے اس ویڈیو میں ابھی تک اگر آپ بنے ہوئے ہیں تو بنے رہیے گا لاسٹ تک اور کمنٹس میں جیب بابا قیدارنات ضرور لکھئے گا دوستو اترا کھنڈ میں گری راج ہیمالے کی قیدار نامک چوٹی پرست دیش کے بارہ جوتری لنگوں میں سے ایک ہے قیدارشور جوتری لنگ کا یہ بھویہ مندر دوستو مندر کا پورا شیط رفل قیدارنات دھام کے نام سے جانا جاتا ہے قیدارنات کا یہ بھویہ مندر کٹوہ پتھروں کے بھورے رنگ کے وشال اور مجبوط شیلہ کھنڈوں کو جوڑ کر بنایا گیا ہے چھے فٹ اونچے چبوترے پر کھڑے پچاسی فٹ اونچے ایک سو ستاسی فٹ لمبے اور اسی فٹ چوڑے مندر کی دیواریں بارہ فٹ موٹی ہیں اتنے بھاری پتھروں کو اتنی اچائی پر لا کر اور تراش کر کیسے مندر کی شکل دی گئی ہوگی یہ راج آج بھی نہیں کھل سکا ہے یاد کر یہ سولہ جون دو ہزار تیرہ کا وہ بہاویہ منظر جب قدرت نے کے دارنات شیطرہ میں کہر برسایا تھا اس آپدہ کے چھینٹے لوگوں کے دلواردی مارک سے آج بھی نہیں مٹ سکے ہیں اس جل پرلے سے کئی بڑی بڑی اور مضبوطی مارتے تاش کے پتوں کی طرح ڈہے کر پانی میں بہ گئی تھی لیکن کے دارنات کے مندر کا کچھ نہیں بگڑا اشترہ تو تب ہوا جب پیچھے پہاڑی سے پانی کے بہاو میں لڑکتی ہوئی وشال چٹان آئی اور اچانک وہ مندر کے پیچھے ہی رک گئی اس چٹان کے رکنے سے بار کا پانی دو حصوں میں بٹ گیا اور بابا کے دارنات کا یہ مندر اور بھی زیادہ سرکشت ہو گیا اس سال کے دارنات دھا میاترہ میں آنے والے شردھالوں کے لیے مندر کے پت پچیس اپریل سے ہی کھول دیے گئے ہیں اسی دن سے چار دھا میاترہ اگلے چھے مہینے تک چلے گی بابا کے دارنات مندر کے پٹ کھلنے سے پہلے کئی پرمپرائیں نبھائی جاتی ہیں پرانک مانیتہ ہے کہ کے دارنات میں شیف جی نے پانڈوں کو بیل کے روپ میں درشن دیے تھے اسی لیے یہاں بیل روپی لنگ ستھاپت ہے وہی دیکھیں کہ دارنات دھام بارہ جوتری لنگوں میں سے پانچ ماں اور اترا کھنڈ کے چار دھاموں میں تیسرا ہے اترا کھنڈ کے رودر پریاغ جلے میں ستھت بابا کے دارنات کے اس ستھان کو لے کر آج بھی رہیس سے بنا ہوا ہے کہتے ہیں کہ جب کے دارنات دھام کے پٹ بند ہوتے ہیں تب ایک دیپک وہاں جلایا جاتا ہے دیپاولی مہا پرو کے دوسرے دن شیط ریتو میں مندر کے دوار بند کر دیے جاتے ہیں لیکن چھ مہا تک مندر کے اندر دیپک جلتا رہتا ہے پروہت سے سمان پٹ بند کر بھگوان کے وگر ہے ایوام ڈنڈی کو چھ مہا تک پہاڑ کے نیچے اوکھی مند میں لے جایا جاتا ہے چھ مہا مندر اور اس کے آس پاس کوئی نہیں رہتا لیکن اسچرے کی بات یہ ہے کہ چھ مہا تک دیپک بھی جلتا رہتا ہے کپاٹ کھلنے پر ویسا ہی نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے جیسا بند کرنے پر تھا پرانک گرنٹوں میں کہ دارنات کو لے کر یہ کتھا ملتی ہے کہ ایک بار ستیوگ میں بھگوان وشنو نے نر اور نرائن کے روپ میں اوتار لیا اور الکنندہ ندی کے کنارے ستھت نر اور نرائن پروت پر کٹھور تپسیا کرنے لگے ان کی تپسیا سے شیو جی پرکٹ ہوئے اور ور مانگنے کو کہا تب نر اور نرائن نے شیو جی سے کہا کہ ہے پربو ہمیں کسی اور چیز کی چاہت نہیں ہے بس آپ یہاں آ کر بس جائیں تب بھگوان شیو نے خود کو شیولنگ کے روپ میں پرکٹ کرنے کا وردان دیا اور سویم بھو شیولنگ کے روپ میں ستھاپی تو گئے جس ستھان پر شیولنگ پرکٹ ہوا وہاں پر کے دار نامک راجہ کا شاسن تھا اور بھومی کا یہ حصہ کے دار کھنڈ کہلاتا تھا اس پرکار بھگوان شیو کے اس جوتری لنگوں کو کے دار نت کہا گیا سو پیارے دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو کیا کہنا ہے اس کھٹنا کے بارے میں اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹس میں ضرور بتانا ساتھی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بھائلائی گن کو پریس کیجئے تاکہ نئے ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ہم ملیں گے جلدی تب تک کے لیے دھنیاواد